اور پھر اس معاشرتی زندگی کی ابتداء شادی کے معاملے کو خوبصورت بنایا جائے اسلام کو سامنے رکھا جائے ایسے فقیروں کو شادی سے محروم کر دیا جائے دنیا کے اندر سارے دھکاری سارے فقیر یہ جہز کے نام پر لڑکی والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے یہ سب کے سب غیر شادی شدہ رہے اسی حالت میں دنیا سے جائے ویسے ہی ان کی موت ہو اگر کرنا ہی ہے انہیں شادی تو ایسے ہی کسی بھکاری سے کر دی جائے لیکن مسلمان اپنے دل کا ٹکڑا ان کے حوالے نہ کریں بزرگان محترم اور عزیزان گرامی اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے اپنے کمبے کے لیے اپنے گھرانے کے لیے جس طریقہ زندگی کو پسند فرمایا ہے اسے اسلام کہتے ہیں اسلام رب زلجلال کا وہ پسندیدہ طریقہ زندگی ہے جس کے مطابق زندگی گزارنا گھر کے باہر کی زندگی گھر کے اندر کی زندگی تنہائی کی زندگی مزمے کی زندگی اپنوں کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی پرائیوں کے ساتھ بیٹنے والا وقت اسی طریقہ زندگی کے مطابق ہو یہ رب زلجلال کا حکم ہے اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر کسی اور نظام پر کسی اور دستور پر اگر زندگی گزاری جائیں گی تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ صبحیں وہ شامیں وہ زندگیاں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے زندگی لے کر آئیں گا اسلام کی روشنی کے علاوہ کسی اور روشنی سے زندگی کی صبح نکلی تھی اسلام کے تھندک کے علاوہ کسی اور تھندک نے اس کی راتوں کو تھندہ کیا تھا اللہ رب العزت کو وہ صبح پسند نہیں اللہ رب العزت کو وہ شامیں پسند نہیں رب زلجلال نے دین اسلام کو ایسا کامل ایسا مکمل ایسا منظم ایسا جامع نظام عطا کیا ایسا پیارا قانون بنایا ایسا کامل و مکمل طریق زندگی دیا کہ دنیا انسانیت میں رہ رہے بس رہے باطل نظاموں باطل طریقوں کے ماننے والے اسلام کے کسی حکم پر حرف غلط کی طرح انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتے ہیں کسی میں مجال نہیں کہ اسلام کے کسی طریقے پر اسلام کے کسی حکم پر اسلام کے کسی قانون کی کسی دفعہ پر کوئی اشکال کر سکے کوئی اعتراض قائم کر سکے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ اس کا بنانے والا وہ ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے بنانے والا اپنی بنی ہوئی چیز کو سب سے زیادہ جانتا ہے اللہ رب العزت سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ بندوں کے لئے کیا چیز مفید ہے کیا چیز نقصاندے ہیں بندوں کو کونسی چیز سے امن ملے گا سلامتی ملے گی شانتی ملے گی آفیت ملے گی اور وہ کونسی چیزیں ہیں جو ان کے لئے نقصاندے ہوگی دین اسلام ساری زندگی پر محیط ہے اسلامی قانون زندگی کے ہر پہلو کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں ایک عظیم الشان پہلو زندگی کا جو کہ اسلام کا ایک عظیم الشان اصول و قانون ہے اور نظام اسلامی کے پانچ امور میں سے ایک اہم ترین امور ہے وہ معاشرت ہے معاشرت خندانی نظام میاں بیوی کا اپس کا تعلق اولاد کا والدین سے تعلق والدین کا اولاد سے تعلق بھائی اور بہنوں کے درمیان کا رشتہ یہ وہ اصول ہے یہ وہ ذابطے ہیں جسے معاشرت کہا جاتا ہے ان کے اپس کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے اس سلسلے کی ابتداء کیسی ہونی چاہیے اور پھر ابتداء ہو جانے کے بعد رشتہ بن جانے کے بعد اب کیسے اپنا سفر تیہ کرنا ہے اب کیسے آگے بڑھنا ہے اور کیسے اس سفر کو تکمیل تک پہنچانا ہے یہ سب کا سب رب زلجلال کی طرف سے دکھایا گیا بتلایا گیا قرآن کریم میں آ گیا رسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا صحابہ کی جماعت کو اپنے نگاہوں کے سامنے تیار کروایا ایسا کامل و مکمل نظام معاشرتی زندگی پر قرآن کریم کی آیات قرآن کریم کی صورتیں اس کے قوانین نتنی کثیر تعداد میں ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر معاشرت مضبوط ہوں گی خاندانی نظام مستحقم ہوں گا زندگیوں میں آمن ہوگا سلامتی ہوگی چین و سکون ہوگا تو انسان باہر نکلیں گا اس کی تجارت صحیح ہوں گی اس کی ملازمت صحیح ہوں گی یہ معاشرے کے اندر ایک عزتدار ایک محترم شخص بن کر جئے گا پھر یہ جب رب زلجلال کے مشن پر الہ کلمت اللہ کی غرض سے رب کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے نکلیں گا تو وہاں بھی اپنے کام کا اپنے فریضے کا حق ادا کرے گا اس لئے معاشرت کی زندگی اہم ترین زندگی ہے اس کائنات انسانی کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وجود عطا کیا ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو وجود عطا کیا سب سے پہلا انسان کا انسان سے اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے اور سب سے آخر میں جو رشتہ باقی رہیں گا وہ بھی میاں بیوی ہی کا رشتہ باقی رہے گا سب سے آخر میں جنت میں اولاد اپنے ماں باب سے ماں باب اپنی اولاد سے جب ملنا چاہیں گے تب ملاقات کر سکیں گے لیکن زندگی جو گزریں گی جنت میں وہ تو میاں بیوی کی گزریں گے وہ ان کے اشعارام اور ان کے ناز و نعم اور ساتھ میں جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قانون ہے کہ دو رشتے اہم ترین رشتے کائنات انسانی کے ریڑ کی ہڈی میاں بیوی کے رشتے کی پختگی سلامتی اور مضبوطی اور اس میں آمن اور شانتی ہے کہ دنیا کا سارا نظام اس رشتے کی مضبوطی کے ساتھ مستحقم ہوتا ہے خوبصورت بن جاتا ہے اگر میاں بیوی کی زندگی اور یہ میاں بیوی کا رشتہ اگر پھیکا ہوں گا اگر یہ رشتہ مضمئن ہوں گا اگر یہ رشتہ کمزور ہوں گا اگر یہ رشتہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائیں گا تو پھر سارا زندگی کا دھاچہ ایکسیڈنٹ سے متاثر ہوں گا ساری دنیا امن اور سلامتی سے محروم ہوں گی اگر میاں بیوی کا رشتہ متزلزل ہوں گا قرآن کریم نے بڑی اہمیت کے ساتھ سورة النساء کی ابتدائی آیت میں بندوں کو پیغام دیا ہے کہ جب تم کسی باپ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہو تو وہاں تم رب کا نام لیتے ہو اللہ کا نام لے کر یہ رشتہ جوڑتے ہو تمہارے لئے ضروری ہے کہ اس رب کا پاس و لحاظ رکھو وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ جس رب کے وسیلے سے جس رب کے نام سے تم نے یہ رشتہ مانگا ہے اس رب کا پاس و لحاظ رکھو محبت یہ ہے کہ اپنی محبت میں اپنے رب سے ڈرو تعلق یہ ہے رشتہ داری یہ ہے کہ اس رشتہ داری میں اپنے رب سے ڈرو دوست دوست سے محبت کرتا ہے دوستی کا دوستی میں تعلق ہے اب ضروری ہے کہ اس دوستی میں رب کا خیال رکھا جائے بھائی اپنے بھائی سے تعلق رکھتا ہے ضروری ہے کہ اس بھائیچارے میں اپنے رب کا خیال رکھا جائے ایسے ہی سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ رب زلجلال کا مطالبہ ہے کہ ہمیں اس میں یاد رکھو اللہ سے ڈرو اللہ کی رضا مندی اور ناراضگی کا پاس اور لحاظ رکھو شادی ہو جانے کے بعد کہ قوانین الگ ہے لیکن شادی ہونے سے پہلے کیا خانون ہے شادی کہاں کی جائے رب کا نام درمیان میں ہو اگر علم کا نام اقرآ سے شروع ہوتا ہے لیکن بسم ربک رب کا نام درمیان میں نہیں ہے تو وہ تعلیم فتنہ ہے ایسی تعلیم جس میں رب کا نام نہ ہو وہ تعلیم فتنہ اور ایسا رشتہ جس میں رب کا نام نہ ہو وہ رشتہ فتنہ خاضی صاحب نے قاری النکاح نے تو مسجد کے اندر خطبہ پیش کیا انہوں نے تو اللہ کا نام لیا لیکن رشتے کے بننے کے درمیان دونوں خاندانوں کی آپس کی ابتدائی گفتگو کے درمیان سوائے شیطنت کے اور کوئی چیز نہیں تھی پیسہ درمیان میں تھا روپیہ درمیان میں تھا عزت و شہرت درمیان میں تھی اپنے سیاسی مفادات درمیان میں تھے رب کا نام آیا ہی نہیں ہے درمیان میں مسجد کے اندر اگر قاری النکاح خطبہ پیش کر دے تو اللہ کا نام انہوں نے لے لیا ہے لیکن دونوں رشتوں کے جڑنے میں نیت بگاڑ کی تھی نیت فساد کی تھی نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ مسجد کی دعائیں اثر نہیں کرتی ہے وقاری النکاح کا خطبہ اس میں اللہ کا نام لے ناثر نہیں کرتا ہے اس لیے کہ دونوں خاندانوں کا اپس کا جوڑ دنیا طلبی کے لیے تھا اور افسوس صد افسوس کہ ایک دل کا تکڑا ایک اپنی آنکھوں کا تارا ایک اپنا نور نظر ایک باپ اپنی بیٹی کو بھیکاریوں کے حوالے کر دیتا ہے بھیکاری کا مقدر سوائے بھیک کے کچھ نہیں ہے اس کی اوقات دیکھ لیجئے جانچ لیجئے پرک لیجئے جو بھیک کے لائق ہے اسے اپنے دل کا ٹکڑا مت دیجئے جہز کے نام پر یہ اپ ٹو ڈیڈ بھیکاری ہے آج کے زمانے کا اپ ٹو ڈیڈ بھیکاری جو اچھے کپڑے ہو پہن کر ایک چھوٹا موٹا انویسٹمنٹ کر کے شادی کا کھانا ولیمے کا کھانا کر کے اور چھوٹے موٹے کپڑے پہن کر ہمارا اورنگ آباد تو بھی اب خرید کر کپڑے پہن رہا ہے حیدر آباد تو ویسے ہی بھیک منگے اور کرائے کے کپڑوں کے اندر اپنی جھوٹی موٹی شان و شوکت کے ذریعے سے لڑکی کے باپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے جہز کے نام پر ایک بڑی بھیک لڑکی کے باپ سے مانگی جا رہی ہے مہر رکھا ہے اسلام نے جہز نہیں رکھا ہے باپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بھیکاری ہمارے دروازے پر آئے ہے لیکن پھر بھی اپنا لخت جگر اس کے حوالے کیا جا رہا ہے نالائقوں کے حوالے جب کوئی چیز کی جائیں گی جس کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے اس کی عظمت نہیں ہے اس کا مقام نہیں ہے یہ ظلم ہوا ہے جو شئے جس چیز کے لائق تھی اس جگہ اسے نہیں رکھا گیا تو ظلم ہوا ہے توپی سر پر رکھنی تھی اسے پاؤں میں رکھا جائیں گا ظلم ہوں گا چپل جوتی پاؤں میں رکھنی ہے اسے سر میں رکھا جائیں گا ظلم ہوں گا اس کا نتیجہ کبھی آمن نہیں ہوں گا اس کا نتیجہ کبھی آفیت اور سلامتی نہیں ہوں گی بھیکاری کے جیب میں دس اور سو کے نوٹ رکھنے تھے آپ کی بچی آپ نے اس کے گھر میں روانہ کی ہے کبھی نتیجہ مصبت نہیں آئیں گا کبھی بھی عدل نہیں آئیں گا کبھی آفیت اور سلامتی نہیں ملیں گی یہ بھیکاریوں سے کیا گیا ایک معاملہ اگر اس کی موت تک چل بھی پڑا اگر آپ کی بچی اپنی موت تک اور ایک عمر دراز گزار کر اگر اپنے سسرال میں جی بھی لے تو نہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں گی نہ خاندان کا نظام بہتر ہو سکیں گا اور نہ وہ بچی کی قابلیت اور صلاحیت استعمال میں آ سکے گی ویسے تو ایسے رشتے انتہا پر پہنچتے بھی نہیں ہیں درمیان ہی میں حدثے کا شکار ہو جاتے ہیں جب ایسے ظالموں سے آپ نے کوئی معاملہ کیا ہے کوئی ڈیل کی ہے تو ظالم ظلم ہی کا مظاہرہ کرے گا دنیا کے اندر ایسی مثالیں پہلے دن سے چلی آ رہی ہے حابل و قبیل کے ظلم کے بعد اس حدثے کے بعد سے لے کر اسی ظلم پر تو قیامت کو واقع ہونا ہے یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہیں گا ہمارا کام کیا ہے رب زلجلال کا مطالبہ ہم سے یہ نہیں ہوں گا کہ دنیا میں چوری کیوں ہوئی تھی رب زلجلال کا مطالبہ ہم سے یہ نہیں ہوں گا کہ دنیا میں ظلم کیوں ہوا تھا رب زلجلال کا مطالبہ یہ ہوں گا کہ تم نے اس وقت کیا کیا تھا تم نے اپنی کیا ذمہ داری ادا کی تھی تمہارے سامنے اگر ایسے ہی کہ کوئی لخت جگر کوئی دل کا ٹکڑا باپ اسے کسی فقیر کے حوالے کر رہا تھا تو تم نے اسے سرزنش کی تھی تم نے اس کا کان پکڑا تھا تم نے اس کا ہاتھ روکا تھا تم نے اس کی ڈاڈپت کی تھی اسے انصاف اسے اعتدال سکھایا تھا یا نہیں سکھایا تھا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر لڑکی کا بھائی اور ہر لڑکی کا باپ اور ہر لڑکی کا تایا اور چاچا اور مامو اور ہر لڑکی خود بھی اس سلسلے میں سنجیدہ ہو کہ انصاف کی راہ کو اپنایا جائے انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے اور پھر اس معاشرتی زندگی کی ابتداء شادی کے معاملے کو خوبصورت بنایا جائے اسلام کو سامنے رکھا جائے ایسے فقیروں کو شادی سے محروم کر دیا جائے دنیا کے اندر سارے بھکاری سارے فقیر یہ جہز کے نام پر لڑکی والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کہ سب کے سب غیر شادی شدہ رہے اسی حالت میں دنیا سے جائے ویسے ہی ان کی موت ہو اگر کرنا ہی ہے انہیں شادی تو ایسے ہی کسی بھکاری سے کر دی جائے لیکن مسلمان اپنے دل کا ٹکڑا ان کے حوالے نہ کرے ضروری ہے اللہ رب العزت کا نظام اسلام خوبصورت ترین نظام یہ ایسا حکم دیتا ہے یہ ایسا قانون دیتا ہے آپ رسول اللہ کی سنت ادا کرنے چلے ہیں آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے چلے ہیں اور رسول اللہ کی سنت ادا کر کے آپ ایسی مصیبتوں کا شکار ہیں یہ سنت کا کونسا نتیجہ ہے غور کر یہ اندازہ لگائیے آپ نماز کے لیے آئے ہیں آپ نے سجدہ کیا ہے آپ کا بلڈ پریشر کا نظام صحیح ہو گیا ہے آپ نے چار رکعت نماز پڑی دو رکعت نماز پڑی ہے اس میں رکوع اور سجدہ اور قائدہ اور قیام ہوا ہے آپ کے جسم کا سر سے لے کر پاؤں تک کا نظام اعتدال والا ہو گیا ہے آپ نے روزے رکھے ہیں دن بھر پیٹ خالی رہا ہے آپ کا حازمے کا نظام بہتر ہو گیا ہے یہ تو اسلام ہے اور اسلام کا حکم ہے کہ اسلام کے ایک ایک حکم پر جس میں انسانی کے اندر اور خاندانوں کے اندر اور گھرانوں کے اندر امان آتا ہے سکون آتا ہے یہ کونسی سنت زندہ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں لڑکیا خودکشی پر آمدہ ہے یہ کونسی سنت زندہ ہوئی ہے جس میں گھرانے ٹوٹے پڑے ہیں حادثات کا شکار ہے یا آپ نے سنت زندہ نہیں کیے سنت کی صورت تھی سنت کا ڈھاچہ تھا لیکن اس میں فیصلے غلط ہوئے تھے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہر قابل ہر بہتر ہر معتبر ہر لائق لڑکی کے لیے لائق لڑکے رکھے ہیں قابل بچے رکھے ہیں اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے اس کی بنائی ہوئی جوڑی اور اس کا بنایا ہوا جوڑا کبھی بھی ایسے ظلم کا ایسے حدثے کا شکار نہیں ہوتا ہے ہم اس جوڑے کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے اپنی لڑکی کے لیے ہمارے لیے جو جوڑا تے ہیں اللہ رب العزت کے نظام عدل میں نظام انصاف میں ہم اس جوڑے کو تلاش ہی نہیں کرتے ہیں ہم کہاں قرآن و سنت کی رہنمائی دیکھتے ہیں بچے کے بچی کے لیے گورنمنٹ سرونٹ دیکھا جاتا ہے پیسہ کمانے والا دیکھا جاتا ہے اور خصوصا ملازمت والوں کو اپنی بچیاں دیتے ہیں پرانے ملازمت والوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں پرانی ملازمت والے پھر بھی عدل کا انصاف کا اور اسلام کا پاس و لحاظ رکھتے تھے آج کی حکومت کے ملازم یہ شیطانیت کے نمائندوں کے ملازموں کو ہم اپنی بچی دینے چلے ہیں یہ حرامکاریوں حرام خوریوں میں ملوث یہ اپنی عوام ہی سے ان کا پیسہ لے کر انہی کو چوسنے والی حکومت ان کے ملازموں کو ہم اپنی بچی دینے چلے ہیں ان سے بڑے فخیر تو اور کوئی نہیں ہے جو عوام ہی کا خون چوس رہے ہیں اور انہی کو ڈسنے چلے ہیں جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں جھیت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے ملازموں کو ہم اپنی بچی دینے چلے ہیں اگر تاجر کو دے رہے ہیں تو وہ بھی دیکھئے کہ کون تاجر ہے اگر ایک درمیانہ شخص کو دے رہے ہیں پیسے کو اگر درمیان میں ہم نے رکھا ہے رشتے کے درمیان میں تو یقیناً ہم نے ظلم کا سہارا لیا ہے یقیناً ہم نے ظلم کی دستار کو تھاما ہے یقیناً ہم نے ظلم کی چین کو پکڑا ہے یہ ہمیں لے کر جائیں گی ظلم کے نتیجے تک ضروری ہے کہ ہر لڑکی کا باپ اور بھائی اور خود لڑکی اپنے رشتے کے لیے پیسے والے کو نہ دیکھے دین والے کو دیکھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین والا اور اخلاق والا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کیوں نظر نہیں آ رہا ہے ہم اخلاق والوں کے درمیان ہے ہی نہیں مسجد سے ہمارا رشتہ ہے ہی نہیں مسجد میں دینداری جڑتی ہے مسجد سے اخلاق والے جڑتے ہیں مسجد سے اللہ کا نام لینے والے جڑتے ہیں ہم نے اپنا مرکز مسجد کو بنایا ہی نہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہماری بچیوں کو ایسے فقیروں کے حوالے کر رہے ہیں اور پھر نتیجہ یہی ہے اس بیچاری نے تو بہت جلدی فیصلے کر لیے ہیں اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے حادثے کا شکار کئی بیٹیا ہے ہمارے درمیان میں رہ رہے لوگوں کی بیٹیاں ایسے حادثے کو شکار ہے کہ بس بس سال ہو گئے ہیں شادی کے ابھی تک رانگ نمبر ہی چل رہا ہے ابھی تک رانگ نمبر ہی چل رہا ہے اولاد ہو گئی ہے گھر میں سکون نہیں ہے امن نہیں ہے سلامت ہی نہیں ہے چین و سکون ہی نہیں ہے جب حالت یہ ہے تو باپ کی دی گئی تربیت اور تعلیم یہ ساری کی ساری کوئی استعمال میں نہیں آ رہی ہے بچی کو سکھایا جو گیا تھا بچی کو پڑھایا جو گیا تھا اسے جو تعلیم دی گئی تھی کسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کو شادی کے بعد اس لیے کہ آپ نے بچے پیدا کرنے والی مشین اور کھانا پکانے والی مشین بنا دیا ہے اور اپنی لالج کا اسے تختہ مشق بنا رکھا ہے جب نیت بگاڑ کی تھی تو یہی واقعہ ہوا ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی امت کی نیک صالح بیٹیوں کے لیے نیک صالح جوڑے رکھے ہیں انہیں تلاش کریے آخری بات کہتا ہوں وہ نیک صالح جوڑا آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں نظر نہیں آ رہا ہے نظر اس لیے نہیں آ رہا ہے دیکھتا ہے سامنے ہیں نیک صالح لڑکا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس نیک صالح لڑکے کی شادی ہو گئی ہے اس قابل اور لائق بچے کی شادی ہو گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی دل کا ٹکڑا دینے کے لائق تو یہی بچہ ہے لیکن اس کی شادی ہو گئی ہے اور ہم کیسے ایک شادی ہو جانے کے بعد ایک بیوی کے بعد اپنی بیٹی کو اس کی دوسری بیوی بنائیں گے کیسے بنائیں گے ہم فقیر کو دے دیں گے ہم بھکاری کو اپنا لخت جگر دے دیں گے لیکن ایک شادی شدہ قابل لائق دیندار اللہ اس کے رسول اس کی رضا مندی کا خیال کرنے والے بچے کو نہیں دیں گے اس لیے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے یہ ایک شادی کا تصور یہ ایک بیوی کا تصور یہ ہندو آنا رسم ہے یہ ہندووں کا طریقہ ہے یہ ہندووں کی چھاپ ہے جو مسلمانوں پر پڑی ہوئی ہے اور مسلم معاشرہ ایک شادی سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے رسول اللہ کی امت کی ہر قابل بچی کے لیے قابل بچے رکھے ہوئے ہیں قابل بچوں سے شادیہ کرائیے اور فقیروں کو ویسے ہی کوارہ رہنے دیجئے اور پھر وہ ادھر ادھر نظر ڈالے اور شادی نہ ہونے کی وجہ سے گناہ میں مقتلا ہو تو ان فقیروں کو ضربے لگائی جائے انہیں پکڑ کر ان کی پیٹ توڑی جائے انہیں مارا پیٹا جائے یہاں تک کہ یہ اپنی لالت سے توبہ کرے یہ اپنی فقیری سے توبہ کرے یہ اہد اور عظم اور ارادہ کر لے کہ ہم بغیر جہیز کے بغیر پیسے کے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں جب وہ اپنی فقیری سے اور بھکمنگی سے توبہ کر لے پھر ان کی شادی کرائی جائے ورنہ انہیں چھوڑ دیا جائے ایسے ہی ترستا ہوا اور ایسے ہی تلملاتا اور بلبلاتا ہوا اس لیے کہ ان کی نیتی خراب ہے ان کا مزاج ہی خراب ہے ان کا حازمہ ہی خراب ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس سلسلے میں فکر مند ہو جہیز کے خلاف بیانبازیہ تو بہت ہو گئی ہے اس ہفتے کے اندر عائشہ کے مسئلے کو ریک لے کر رونا دھونا تو بہت ہو گیا ہے وہی رونا دھونا جو انسانیت کی ابتداء سے تھا جہیز کے نام پر ہنگامیں پہلے سے تھے اب بھی جاری ہے قیامت تک جاری رہیں گے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ محض جہیز ہی کی برائیہ بیان کی جائے ہم نے جیسے ماضی قریب میں نشے کے خلاف بیانبازیہ کی تھی اور منشیات کی برائیوں کو بیان کیا تھا وہ بیان کا کام نہیں تھا وہ نشیڑی کے انجکشن لگانے کا کام تھا اس کے علاج کرنے کا کام تھا اب اسے پکڑیے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اسے انجکشن لگائیے اس کا علاج کیجئے مسئلے کا حل وہ ہے اس کے سامنے قرآن سنانے سے اسے نشے کی مخالفت پر اوبارنے سے اور نشے کے نقصانات اس کے سامنے بیان کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ایسے ہی محض جہیز کے خلاف بیانبازیہوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا محلے کے اندر نظام بنایا جائے اور عزتدار لوگوں کی اور فقیروں کی فیرست الگ الگ کی جائے دیکھا جائے کہ ان کے باپ نے بھی ایسے ہی جہیز لیا تھا ان کے دادا نے بھی ایسے ہی جہیز لیا تھا تو سمجھ لیجئے کہ یہ خاندانی بھیکاری ہے انہیں الک کیا جائے اپنی برادری سے ان کا بائیکارٹ کیا جائے اور اگر ایسے ہی شادیاں ہو رہی ہے کہ ایک دینے والا بھی خوشی خوشی جہیز دے رہا ہے اور لینے والا بھی سینہ تان کر جہیز لے رہا ہے تو ساری مسلم برادری ایسے دونوں فقیروں کا بائیکارٹ کرے خاریوں نکاہ کو اور خازیوں کو چاہیے کہ ایسے بھیکاریوں کی شادی نہ پڑھائے عزتدار مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے بھیکاریوں کی شادی میں نہ جائے مسجد کے امام کی پہلے ذمہ داری ہے اور دیندار طبقے کی پہلے ذمہ داری ہے کہ ایسے فقیروں کی شادیوں کا بائیکارٹ کیا جائے ان کی کھانے کی دے گئے انہیں کے اوپر انڈیل دی جائے ان کے پاس جا کر ہم ان کی حمت افضائی کر رہے ہیں ان کے اس فقیری اور اس بگاڑ کی ہمتائید کر رہے ہیں لڑکی کے باپ کے کھانے کو ہرگز قبول نہ کیا جائے ہرگز تسلیم نہ کیا جائے اور جو اپنی خوشی سے کر رہا ہے اس کا اپنی خوشی سے بائیکارٹ کیا جائے جو ظلم کے ساتھ کر رہا ہے اس لڑکے والے کا بائیکارٹ کیا جائے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے صحیح فہم عطا فرمائے مسلمان آج اس اسلامی زندگی کے ساتھ دنیا میں جی رہا ہے کہ دنیا انسانیت کے سامنے اسلام کو بدنام کر رہا ہے اسلام کی ناک نیچی کر رہا ہے رسول خدا کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے سنت رسول ایسے نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بچی خودکشی پر آمدہ ہو جائے سنت رسول امن کا سلامتی کا اور آفیت کا پیغام لے کر آتی ہے رحمتیں اور برکتیں اپنے اندر لے آتی ہے ضروری ہے کہ سنت کا صحیح رخ سمجھے ضروری ہے کہ سنت کو سنت طریقے پر پورا کرے چلے تو ہے سنت ادا کرنے کے لیے شادی کی عبادت پوری کرنے کے لیے لیکن شیطان کو راضی کر کے ہو رہی ہے نتائج یہی ہوں گے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ اتا فرمائے بغیرتی کا لبادہ سر سے اتار پھیکنے کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے خدا رہا اگر تم نے جہز لیا ہے اپنی بیوی سے تو اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہو جاؤ ماضی کے گناہوں سے توبہ کرو آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا ازمو ارادہ کرو اپنے بیٹوں کی بھی اور اپنی بیٹیوں کی بھی شادیوں کے سلسلے میں فکر مند ہو رسول اللہ کی تعلیم و سنت کو اپنا ہو اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ اتا فرمائے عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں یہ نغمہِ حورِ جن جنتا ہے یہ سازت کو بنا رہا ہے